اسلام علیکم دوستو کیا رائے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں آج ہم آئے ہیں گیزر بنانے کے لیے یہ گیزر کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ ویڈیو میں مکمل آپ کو بتکاؤں گا اس ٹیم ہم جسے جگہ پر موجود ہیں یہ کارخانو مارکیٹ ہے کارخانو مارکیٹ میں جو لوکل گیزر بنتے ہیں جو کنٹینر کا مال ہوتا ہے جو کنٹینر کا مال ہوتا ہے یہ کراچی لاہور فیصلہ باد وہاں پہ آتا ہے امپورٹڈ ڈرم جو ہیں اس سے گیزر کیسے بنتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ڈرم اس میں خام مال آتا ہے اور اس سے یہ گیزر بناتے ہیں لوکل گیزر کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں اور یہ ڈرم جو ہے کوریا سے تھائی لینڈ سے وہاں کے ڈرم ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے گیزر کیسے بنایں گے دکان دار سے بھی بات کریں گے جو گیزر بناتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتی ہیں یہ دیکھیں ڈرم یہ دائیوان کا ڈرم ہے چھوٹے بڑے ہر قسم کا سائز آتا ہے جو ان سے بھی آپ کو سائز چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا پوری مارکیٹ ہے کافی بڑی مارکیٹ ہے کارخانو مارکیٹ کے اپوزٹ یہ گودام ہے ڈرموں کے گودام ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ بندے کیسے ہیں اور اس میں کون سے راڈ استعمال ہوتے ہیں لوکل ہوتے ہیں یا امپورٹیڈ راڈ استعمال ہوتے ہیں یہ کچھ بنے بھی پڑے ہوئے ہیں ان سے بات بھی کریں گے اس کے اندر راڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور گیس تو آتی نہیں حکومت نے تو تین ٹائم گیس دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تین ٹائم بھی گیس نہیں آتی کہ پانی گرم ہو جائے یہ یہ دیکھیں گے یہ ڈرم پڑے ہوئے تیاری کرنے کے لیے اور یہ سارے ڈرم جو ہیں یہ جو سارے ڈرم ہے یہ ہے امپورٹڈ تائیوان کوریا چائنا مختلف ملکوں کے ڈرم ہیں جس میں خام مال آتا ہے وہ تو ان سے جو بناتے ہیں ان سے پوچھیں گے ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور آپ یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں انشاءاللہ یہ ڈرم جو ہے یہ پلسٹک کا ڈرم ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو وہ دوسرا لوحے والا گریزر ہوتا ہے اس کا قیمت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے غریب کے ہاتھ سے وہ بہت اوپر لگتا ہے تو یہ والا اس کا ریٹ بھی اچھا ہے اور اس میں شارٹ مارٹ بھی نہیں ہے تو اس کا استعمال بھی اثار ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہ بنواتے ہیں اور اس کا ریٹ بھی اتنا نہیں ہے چیز بھی اچھا ہوتا ہے اور سارے کا سارا سسٹم اس میں ٹھیک آتا ہے اس میں کون کون سارا آڈ استعمال کرتے ہیں آپ جی بھائی صاحب اس میں تقریباً چار قسم کی گریزر استعمال ہوتے ہیں دو قسم کی چائنہ ہوتا ہے اور دو قسم کی ہٹھے والا ہوتا ہے چائنہ میں جو دو قسم کے ہوتے ہیں اس میں ایک قسم کا لوحے والا آتا ہے وہ تقریباً پن سو اسی روپے پاراتا ہے جو دوسرا قسم ہے وہ لوحے والا گریزر جو ہے یہ وہ یہ والا ہے یہ والا یہ صاف سترا اس میں اس کا پتہ لگ جاتے کہ یہ لوحے کا ہوتا ہے یہ چائنہ گریزر ہے اس کا پنسو اسی روپے اس کا ریٹ ہے اس میں دوسرا قسم جو ہے یہ والا ہے یہ یہ کاپر کا ہوتے ہیں یہ بھی چائنہ گریزر ہے یہ کاپر کا گریزر ہے اس کا پتہ خود با خود چلتا ہے کہ یہ کاپر کا ہے تو اس کا یہ راڈ جو ہے یہ چائنا میں کھاپر کا ہے تو یہ راڈ اس کا کیا ریٹ ہے اس کا تقریباً ست سو پچاس روپے ریٹ ہے یہ پندرہ سو وات آتا ہے پندرہ سو اس میں جو اٹلی والے میں ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی دو قسم کی ہے ایک اس میں دو قسم جو ہوتے ہیں وہ ایک اٹلی والا یہ ہوتا ہے یہ پندرہ سو وات ہوتا ہے یہ اس کا ریٹ سولہ سو روپے ساڑھے پندرہ سو روپے تک اس کا ریٹ ہوتا ہے مگر یہ چیزیں صحیح کسی اچھا چیز نہیں آتا یہ ایڈلی والا یہ خراب بھی نہیں ہوتا اور اس کا خرچ بھی obscure کم آتا ہے اور چیز بھی اچھا ہے یہ drum کے اوپر depend زیادہ کرتا ہے کہ road کے اوپر کرتا ہے rate تو زیادہ rate کی اوپر depend کرتا ہے کیونکہ road کا کمہ جتنا زیادہ ہو اتنا rate زیادہ ہوتا ہے drum کا اتنا rate نہیں ہے بڑا سا بڑا drum جب تم لوگیں گریزر رات کیلئے تو وہ تقریباً تیرہ سو تک ملتا ہے اگر ہم آپ کو کہیں ہمیں رات لگا کے دکھائیں ڈرم میں گیزر بنا کے دکھائیں تو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم تم کو دیکھا دیں گے انشاءاللہ تم کو سکھائیں گے انشاءاللہ جو لوگ گر میں یہ ویڈیو بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ گر ہی میں وہ اپنے لئے گریزر بنا سکتا ہے اپنے دکان کا ایڈریس اور موبائل نمبر بول دیں انشاءاللہ ہمارا نمبر 034335 رہی ہے ہمارا نمبر ہے اور ہمارا دکان جو یہ کارخانو مارکٹ ہمین مارکٹ کے سامنے بلکل سامنے ہمارا دکان کون کون سا ڈرم آپ کے پاس ہے چھوٹا سائز کون کتنے کا ہے اور بڑا سائز کتنے کا ہے ہمارے پاس تو تقریباً 67 قسم کے ڈرم ہوتے ہیں ایک یہ والا ڈرم ہے یہ 220 لیٹر آتا ہے اس میں راڈ لگا کی چائنا راڈ لگا کی اس پر سارا کا سارا خرچ تقریباً 28 سو روپے آتا ہے اس میں اس سے اس سے دوسرا قسم جو آتا ہے یہ 160 لیٹر ہوتا ہے اس میں راڈ چائنا راڈ ٹوٹی ارچیز کے ساتھ یہ تقریباً چوبی سو روپے تک آتا ہے اس سے تین قسم کا جو ہے یہ والا یہ 150 لیٹر ہے یہ چائنا راڈ کے ساتھ ٹوٹی کے ساتھ ارچیز کے ساتھ اس میں اس پر 21 سو روپے خرچ آتا ہے اس سے چوتا قسم جو ہے یہ والا ہے یہ ڈرم کہاں سے آتا ہے یہ یہ کوریا والا ہے یہ کوریا نے یہ انڈیا والا ہے اس میں سربٹول آتا ہے اس میں کلر آتا ہے نا تو یہ والا جو ہے یہ تم کو چائنا راڈ کے ساتھ ارچیز کے ساتھ اس پر تقریباً دو ہزار روپے آئے گا ٹھیک ہے اس ہی میں یہ والا جو ہے یہ پاکستانی ہے نا جو فیصل آباد میں بنتا ہے اس پر ارچیز کے ساتھ تقریباً اس پر ستارہ سو روپے آتا ہے مگر اس کا اس ڈرم کا ریٹ کم ہے یہ والا جو ہے یہ یہ بھی باہر والی آتا ہے تقریباً تیوان والا آتا ہے اس پر بھی دو ہزار روپے خرچہ ارچیز کے ساتھ آتا ہے اس میں یہ والا جو ہے یہ ساولیٹل ہے یہ یہ لوکل ہے یہ فیصل آباد میں بنتی ہے فریش نہیں ہے اس پر تقریباً ستارہ سو روپے کیمات آتا ہے ارچیز کے ساتھ اس میں جو اریجنل ہے وہ تقریباً اس سائٹ پر رکھا ہوا ہے اس پر تقریباً دو ہزار روپے ارچیز آتا ہے یہ بھی ایک سو بیس لیٹر ہے یہ بھی ایک سو بیس لیٹر ہے یہ بھی باہر کوریا والا ڈرمے اس پر اکیس سو روپے خرچہ ارچیز کے ساتھ آتا ہے یہ ارچیز جو لگانا طریقہ کار اس کا وہ دکھائیں گے آپ میرے ساتھ رہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ابھی ایک گریزر تیار کرنے لگے ہیں یہ سو انچہ پائے پہ یہ والا یہ ہم نے گیس کے ساتھ گرم کی ہوئی ہے اور اس میں سراخ ہر گیج کا پلسٹک ڈرم ہو اس میں یہ سراخ ہوتا ہے نا تو یہ سو انچہ پائے پہ یہ گریزر ایسا فٹ کر دیا ہے اس میں راڈ کون سا لگا رہے ہیں اس میں ہم چائنا گریزر لگاتے ہیں راڈ لگاتے ہیں چائنا اس میں اس سائیڈ پر دوسرے اپوزٹ سائیڈ پر ہم ٹوٹی لگاتے ہیں اور ٹوٹی میں ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہم گریزر کے اوپر لگاتے ہیں کہ گریزر راڈ کا اپنا پانی ہو ایسا ہم ٹوٹی لگاتے ہیں کہ راڈ نیچے ہو اور یہ ٹوٹی اوپر ہو یہ ابھی تیار ہوا ہے مسئلہ پیس میں ایک دو نٹ بوٹ ہے ایک سو انچ نٹ راڈ کا آتا ہے اور ایک آدھی انچ کا نٹ جو ہے وہ ٹوٹی کا آتا ہے بس یہ فٹ کر کی استعمال کر سکتے ہو یہ دیکھیں جناب چھوٹا گیزر تیار ہو گیا آپ اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں واش روم میں لگا سکتے ہیں نہ ٹینشن ہو گیا آپ کو کرنٹ کا اور یہ گریزر تیار ہو گیا اس میں چینہ کا گریزر لگائے ہوا ہے اس ڈرم کا سارا کا سارا خرچہ یہ پندرہ سو روپے ہو گیا ہے یہ پندرہ سو روپے میں تیار ہوا ہے نارمل سائز ہے کچن میں برطن وغیرہ دونے کے لیے یہ ساٹھ لیٹر کا ہے چھوٹا بڑا ہر قسم کا آپ کو ڈرم مل جائے گا اس کے اندر راڈ آپ کی اپنی مرضی کا لگائیں لوکل لگائیں اٹلی کا چائنا کا دیکھا دوستو آپ نے دوست کی باتیں بھی سنی اور آپ نے راڈ بھی دیکھ لیے کون کون سے راڈ ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب تو پہلے کرنا ہے سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ